چنابی سرگرمیہ بڑھ چکی ہے اور راجنیتک جو پارٹی ہیں الگ الگ مددوں پر میٹنگ کی جارہی ہے اسی کے چلتے جو جلہ ریسی میں آج جو مینیفیسٹو یہاں پر بھی جے پی کے دوارہ الگ الگ لیلیگیشن سے ملتے ہوئے ہمارے آر ایس پتھانی صاحب جو جلہ ریسی کے پرواری بھی ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے سب سے پہلے سواگت آپ کا جے کے میڈیو اور کٹرا کی درطی پر آئے پتھانی صاحب چناب آنے والے ہیں جو باچپا ہے وہ کم مددوں کو لے کر چناب لڑے گی بھارتی جنتہ پارٹی پارٹی آف دی پیپل فور دی پیپل بائی دی پیپل اسی سندھرم میں اور اسی اپلکش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے شیش ندیتب نے تائی کیا ہے کہ بھارتی جنتہ اپنے لیے جو آنے والے وقت میں اور خاص کر ویدہان صاحبہ چنابوں کے بعد کا جو روڈ میپ جو بنائے گی وہ اپنے گھوشنا پتر کے آدھار پر بنائے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا گھوشنا پتر کسی ایسی کمرے میں یا پارٹی کا رہے لے کہ جسی کہتے ریٹائر روم میں بیٹھ کے نہیں ملے گا وہ لوگوں کے بیچ جا کے بنے گا تو جیسا مجھے عدیش ہوا ہے میں آج کالودمپور تھا آج میں زلہ ریاسی میں ہوں تو پارٹی کے وشش لوگ یہاں کا ستھانی ہے نیدیتو وششکار زلہ دیکھ شروہت دوبے جی چیئرمن سراف سنگھ جی یہاں کے منسپلٹی کے پورو ودیک ششی جی موٹی ورشت ہمارے نیتا شیب کمار شرمہ جی اور جتنے بھی پرمکھ لوگ ہیں ہم تو آج ہم نے ایک نوٹیفائی کر کے بات کر کے چرچہ کر کے ٹائم سلوٹ ایلوکیٹ کر کے الگ الگ ڈیپوٹیشنوں کو آج یہاں بلائیا ہے اور ان کی جو من کی بات ہے ان کی جو آواز ہے تو ان کی آواز بھارت جنتہ پارٹی کے گوشنہ پتر میں دکھائی دے اسی لئے آج ان سے ساتھ ایک وسترت چرچوں کو دور صبح سے جاری ہے اور جو پارٹی کا گوشنہ پتر ہوگا وہ ہی ادھار ہوگا بھارت جنتہ پارٹی بھارت جنتہ پارٹی کے اگلے پانچ برش میں کس دشا میں اور بھارت جنتہ پارٹی کے لیے روڈ میف کیا ہوگا اسی دشا میں ہم کام کریں گے تین برننگ ایشو ہیں یہاں پر ایک گنڈولے کو لے کر سکس لینڈ کو اور سب سے بڑا برننگ ایشو ہے بھاری دار بھاری دار کافی دیر سے یہاں پر ہر اگست میں اکتیس اگست میں یہاں پر بلیک ڈے منایا جاتا ہے اور کئی سالوں سے منایا جا رہا ہے تو اس کے بعد میں بتائیں کیا بھاری داروں کا مسئلہ حل ہوگا اس سیلیکشنز میں اگر آپ کی سرکار آتی ہے ستہ میں تو کیا بھاری داروں کا مسئلہ حل ہوگا تقریبا تقریبا چار دشک پرانا یہ مسئلہ ہے بھاری داروں کا اور جو ایک سینٹیمنٹ ہے کی بینا کسی صلاح کے چرچہ کے وارتہ کے ایک دم ایک رات کو اٹھا کے جسے کہتے ہیں انہوں نے لوگوں کو وستاپت کر دیا گیا جن لوگوں کا اتحاسے کے ایک کانٹیکٹ تھا جن لوگوں کا ایک اتحاس کے ساتھ ساتھ ہے اس کی پوری ووسطہ میں ان کا بہت بڑا رول تھا بھارتی جنتہ پارٹی بھاری داروں کے ساتھ ہے بھاری داروں کے وستاپن کے لیے پونرستاپن کے لیے یا اس شرائن بورٹ کے پونرگٹھن کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے جائیں بھارتی جنتہ پارٹی کوشش کرے گی اور اپنے منیفیسٹوں میں بھی اس کو سپیس دے گی اور دوسرا جہاں آپ نے بات کی یہ جو اروپیو والی بات ہے یہاں کا جو ستھانی سینٹیمنٹ ہے کی بلکل غلط ہے یہ تو بند ہونا چاہیے اگر بند نہ ہو تو کم سے کم جو آلٹرنیٹیف سپیس جو سٹیکھولڈرز نے بتائی ہے اس آلٹرنیٹیف جگہ سے اس پوائنٹ سے اس کو چلانا چاہیے تو ہمارا جسے کہتے ہیں پورا کوشش رہے گا پورا ہمارا اس میں طاقت تونہ ہی اس میں لگائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جیسا لوگوں کا عام جنتہ کا اور جو سٹیکھولڈرز کے من کا بھاو ہے جیسے ان کا اپنا ایک سجاؤ ہے اسی لائن پہ سرکار کام کرے اسی لائن پہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں پی اچی ڈیلی ویزرز پی اچی ڈیلی ویزرز کافی مانگے لے کر یہاں پر آئے پوٹس بھی ہوئے جمعوں میں پوٹس ان کے اوپر لاتی چارج بھی ہوئے تو کیا ان کی مانگے پوری ہوں گی دیکھیں میں جب بدان سبا میں بھی تھا تو ہمارا بڑا صاف اور سپشٹ ماننا تھا سرکار منموم ویجز ایکٹ کا پالن کرے آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا کوئی بھی بھاگ منموم ویجز سے کم کسی بھی ملازم کو لگاتا نہیں ہے لیکن کچھ سکیم میں جو لوگ لگے ہیں مان لیجی آنگر واری کے ملازم ہیں مان لیجی وہ این وائی سیز ہیں تو حالانکہ ریبرے کھیل بھی اسی میں شامل ہے حالانکہ وہ ویج ان پہ اپلائی نہیں کرتا چونکہ وہ مزدور نہیں ہے لیکن پھر بھی نیونتم دھیاڑی سے کم وہ لے رہے ہیں تو سب سے انیس سو چونسٹ کے بعد یہاں کوئی کہ ریگلریزیشن جسے کہتے ہیں کہ پالیسی ایک آئی بیچ میں وہ آیا ایک کانٹریکچول ایمپلائیز کیلی جنرل ڈیپارٹمنٹ کے ایک آرڈر آیا لیکن وہ بھی یہاں سارو پانچ سو بیس بھی آیا وہ جو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں پایا کسی وداوں سے ہم سرکار میں آتے ہیں میں نے کہا آپ کو ہر ایک سرکاری ورکر کو منیموم ویج ملے منیم ویج سے زیادہ ملے منیم وہ ایک بیس لائن ہو سب کے لیے اور پکا ہونے کے لیے ایک سمسیمہ تائی کی جائے یہ بار بار سپریم کورٹ بھی کہتا ہے کہ آپ ایک آدمی کو ملازم کو ایک آدھر میں لٹکا کے رکھتے ہو سسپنس میں لٹکا کے رکھتے ہو اور اسے پکا نہیں کرتے اس کی ایفیشنسی کو بھی فرقاتا ہے اسے سرکار کو بھی اچھا نہیں کہ سرکار اپنے ملازمین کو جیسے میں نے کہا چونسٹھ کے سوری چورانوے کے بعد اس کا مطلب تقریبا تقریبا تیس ورش سے ریگولریزیشن کا کوئی قدم ٹھوس قدم جسے کہتے ہیں اٹھائے نہیں گیا تو ان دونوں کی اور سرکار شدد سے کام کرے گی اور سرکار کا جیسے وہ آرمی کا ہوتا ہے نا فرس لائن اف ڈیفنس بارڈر سیکیورٹی فورس تو سرکار کے ہر ویبھاگ کا چاہے بجلی ہے چاہے پانی ہے چاہے سڑک یہ جو ڈیلی ویجز ہیں یہ اس کی فرس لائن اف ڈیفنس رہتے ہیں ان کو سمان پوروک ایک اور قانون سنگت ساویدھان سنگت ان کے ساتھ ویبھار کی جائے یہ بھارت جنتہ پارٹی کی کوشش رہے گی آپ نے کہا باریداروں کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو کیا باریداروں کے ساتھ تو پورا کٹرا پورا جمہو کشمیر کھڑا آپ کی سرکار سینٹر میں رہی پھر سے آپ کی سرکار بنی ابھی تک باریداروں پر مددے پر کوئی بات نہیں ہے کیا باریداروں کا مددہ سرکار حل کر پائے گے یا صرف انہیں بورٹ بینک بی جے پی یوز کر رہی ہے دیکھیں یہ جمہو کشمیر کے اندرے دوشے ہے جمہو کشمیر بھارت جنتہ پارٹی کی سرکار کبھی رہی نہیں ہاں ایک گٹھ بندن کی سرکار میں بھارت جنتہ پارٹی ضرور ایک پارٹ رہا اس میں جب سرکار بنتی ہے سبھی سٹیکھولڈر کے ساتھ بات کر کے بہنے کہ دو ایک تو شرائن بورٹ کا پنر گٹھن اور دوسرا باریداروں کے ستھاپن کے لیے بلکہ پنر ستھاپن کے لیے ان کے لیے کیا سرکار کر سکتی ہے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل بروپرنٹ بھارت جنتہ پارٹی بنائے گی کیا گنڈولا لگنا چاہیے دیکھیں میں نے کہا آپ کو کی بند ہونا چاہیے اگر لگانا ہی ہے تو پھر وہ دوسرے پوائنٹ سے لگانا چاہیے جہاں وہ ستھانی سٹیکھولڈر ہے آپ کی جانگاری اور لوگوں کو میں نے کہا جو من کا بھاو ہے ان کا جو لوگوں کی بھاونا ہے اس کے مطابق کام کریں گے اور کوشش کریں گے فیصلہ بھی ایسا ہوں میں بی جے پی سرکار بنا پائے گی کیا لگتا ہے اپنے دم پہ بنائے گی بھارت جنتہ پارٹی کا مکھے منتری ہوگا کون ہوگا بھارت جنتہ پارٹی کی سرکار ہوگی دیکھیں بھارت جنتہ پارٹی ایک وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں وچاردھارہ بیس پولیٹیکل پارٹی اس میں کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے ہی بھی سیری لیکن بھارت جنتہ پہ سب 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 مددوں پہ مددوں کا حل ہوگا کٹرہ کا کٹرہ میں جتنے بھی مددے ہیں کانسیشنس ہی بنی ہے کافی کافی اپورٹیٹ رہتی ہے ہم آج پہلی بار یہاں پر بوٹنگ ہو رہی ہے ہم پارٹی کے گوشنا پتر کے لیے بنانے کے لیے اگر لوگوں میں آئے ہیں تو لوگوں کو سننے آئے ہیں اور کوشش کریں گی جو بھی ہونے والے جو جائز مددے تو جائز ہی ہوتے ہیں سارے لیکن سرکار کے جسے کہتے ہیں فینانشل پیٹر میں یہ آورال سرکار کے جسے کہتے ہیں پرمیسیبلٹی پلاننگ کے پیٹر میں جو لوگ آپ ہیں وہ سب ہی سب ہی مددوں کا حل ہوگا باری دار پی ایچی ڈیلی ویزرز روپ بے سکس لین سب کا ہم نے سب کو بولا ہے اور سب مددوں پر کس کس طریقے سے کس کس کڑی سے کس کس پرکریہ سے کام کر سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کام کرے گی ان پر بھارتی جنتہ پارٹی ہر کڑی میں کام کرے گی اور یہ کہنا ہے آر ایس پتھانیہ صاحب کا کہ ستہ اگر بی جے پی سرکار آتی ہے تو سب مددوں کا حل ہو جائے گا اس میں جو برننگ ایشو ہے باری دار روپ بے سکس لین اور ان سب جو مددوں کا حل ہو اور کافی ڈیلیگیشن یا ان کے ساتھ ملے اور سارے پوائنٹ نوٹ کیے گے اور یہ کہتے ہیں کہ جو جو مددے ہوں گے ان سب مددوں کا حل ہوگا کیونکہ جو باجپا سرکار ہے وہ وچارداروں کی سرکار ہے اور ایسی کمرے میں بیٹھ کر اپنے مینیفیسٹو نہیں بناتی اور لوگوں کے بیچ بیٹھ کر اپنے مینیفیسٹو بناتی ہے کمیٹو باکس پر اپنی رائے ضرور دیکھیں دیکھیں آہ لکھیں کی کیا ان سب مددوں کا حل باجپا سرکار کر پائے گی یا نہیں جائے ماتا دی